بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 قل مصالتكم من عجر فہوا لکم سلاوات پر محمد وعالی حضرت الرحمن الرحیم حضرت الرحمن الرحیم اس وقت کی رسول کے لئے میں نے جس آئی مبارکہ کی تلاوت پر شروع فاسق دیا اس میں خدا اندعالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کیونکہ اللہ نے جب اپنے حبیب کے ذریعے عجر رسالت طلب کیا اور کہا کہ کہ اگر تم رسالت کی عجرت کچھ دینا چاہتے ہو تو مجھے دولت نہیں چاہیے مال و منان نہیں چاہیے علیکم السلام خزانہ نہیں چاہیے بلکہ تم اگر تم دینا چاہتے ہو تو ہمارے اقربہ سے مودت افریار کرو ہمارے اقربہ سے محبت کرو انہیں چاہو تو جب یہ مودت مانگی اللہ نے اور نبی کے ذریعے مانگی گئی تو امتیوں کے ذہن میں ایک خیال آنے لگا اور وہ یہ سوچنے لگے کہ آل محمد کی محبت اور مودت مانگی جا رہی ہے تو اس سے کچھ اللہ کا فائدہ ہوگا تب ہی اللہ مانگوا رہا ہے نبی کا کوئی فائدہ ہوگا تو نبی مانگ رہے ہیں اور اہلِ بیت کو کچھ فائدہ ہوگا تب ہی ان کی مودت مانگی جا رہی ہے تو علیکم السلام جب یہ تصور لوگوں کے ذہنوں میں آیا تو اللہ نے فوراً یہ آیت نازل کی اور اشارت اے میرے حبیب جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے عجرِ رسالت کا تو ان لوگوں کے ذہن میں جو یہ آیا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا تو ان کو بتا دیجئے کہ اس سے نہ تو کوئی اللہ کا فائدہ ہے اور نہ تو کوئی نبی کا فائدہ ہے اور نہ کوئی امام کا فائدہ ہے بلکہ جو عجر دے گا اس کا فائدہ ہوگا جو آلِ محمد کو چاہے گا اس کا فائدہ ہوگا بلکل ویسے ہی کہ جیسے عبادت کرنے سے معبود کا فائدہ نہیں ہے عابد کا فائدہ ہے بلکل ویسے ہی جیسے سجدے کرنے سے مسجود کا فائدہ نہیں ہے ساجد کا فائدہ ہے جیسے تلاوت کرنے سے قرآن کا فائدہ نہیں ہے کاری کا فائدہ ہے ویسے ہی آلِ محمد کو چاہنے سے آلِ محمد کا فائدہ نہیں ہے چاہنے والے کا فائدہ ہے جتنا چاہنے والے کا فائدہ ہے آج ہے یہ تشریف لے آئے اندر ہے چاہنے والے کا فائدہ ہے غور کیجئے گا میرے عزیزو بس مختصر گفتگو ہے کہ چاہنے والے کا فائدہ ہے اب جو جتنا چاہتا ہے اس کو اتنا فائدہ ملتا ہے دیکھیں یہ چاہت ہے آل محمد کی ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں محبتوں میں فائدہ بھی ملتا ہے لیکن ہم علی والوں نے فائدے کے لیے نہیں چاہا تھا ہم علی والوں نے ان کو چاہا فائدے کے لیے نہیں تھا وہ الگ بات ہے کہ یہ قریم ہی اتنے ہیں کہ جو انہیں چاہتا ہے وہ اسے فائدہ مل جاتا ہے جبکہ آج کا زمانہ تھا آج کا زمانہ یہ ہے کہ لوگ اسی سے ملتے ہیں جس سے فائدہ ہو اسی سے محبت کرتے ہیں جس سے فائدہ ہو اور کرنا آپ اسی کے ہاں آنا جانا رکھتے ہیں جس سے فائدہ ہو لیکن آل محمد کو جو ہم چاہتے ہیں علی والے چاہتے ہیں تو انہوں نے کبھی ذہن میں یہ سوچا تک نہیں تھا کہ ہمیں کوئی فائدہ ملے تو ہم چاہیں گے ہمیں کوئی فائدہ ملے تو ہم الفت رکھیں گے ہمیں کوئی فائدہ ملے تو ہم محبت کریں گے نہیں نہیں انہوں نے چاہا تھا آل محمد کے ان کو آل محمد کو جو چاہا تھا تو انہوں نے فائدے کی غرض سے نہیں چاہا تھا اپنے خون کی مجبوری کے سبب چاہا تھا بھئی سلوات تو بڑے محمد آل محمد کیونکہ خون پاک تھا آپ کا اس لیے آپ کو تو چاہنا ہی چاہنا تھا آپ تو محبت کرتے ہی کرتے اب دیکھئے چاہت کا کتنا فائدہ ہے آپ کو کتنا فائدہ ملتا ہے کہ آل محمد کو آپ چاہتے ہیں تو ہر جگہ فائدہ ملتا ہے آرے چاہت اور محبت کی تو بہت دور کی بات ہے جو ان کو چاہنے اور محبت کر رہے ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے ان کا جو نام لے لیتا ہے اسے فائدہ ملتا ہے بھئی چاہت کی تو بہت دور کی بات ہے محبت کی تو بہت دور کی بات ہے جو ان کا صرف نام لیتا ہے محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے چاہت سے کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن صرف نام لے رہا ہے غیر قوم کا ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی نام لے لیتا ہے تو وہ بھی فائدہ ملتا ہے اسے بھی اسے بھی فائدہ ملتا ہے آپ دیکھیں اس فائدے کو تو ہر کوئی آزمہ لیتا ہے آپ چلے دیکھیں میں آپ کی خدمت میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ کہنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے چاہت تو دور کی بات ہے محبت تو دور کی بات ہے جو ان کا نام لے لے یا علی کہے تو فائدہ ملے یا حسین کہے تو فائدہ ملے اگر ان کے نام سے کوئی فائدہ نہ ہوتا ہوتا دیکھتا ہوں یہ جملہ کہاں تھا اگر ان کے نام سے کوئی فائدہ نہ ہوتا ہوتا تو کبھی دشمن آل محمد ستر مرتبہ نہ کہتا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوں جاتا سلامات تو بڑے محمد و آل محمد اور کر رہے آپ ان کے نام کا فائدہ ہے جب بلائی علی مدد کے لیے آگئے جب پکارا علی انداد کو آگئے جب بلائی علی انسرت کو آگئے اور کر رہے ہیں میرے عزیزوں تو چاہت کا فائدہ ہے ارے ان کے چاہت و محبت میں نے ابھی کہا بہت دور کی بات ہے جو ان کا نام لے لے اسے فائدہ ملے جو یا علی کہے اسے فائدہ ملے جو یا حسین کہے اسے فائدہ ملے جو یا عباس کہے اسے فائدہ ملے جو یا زہرہ کہے اسے فائدہ ملے آپ کہیں گے مولانا کہنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے تو اگر یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہا کہنے کا کیا فائدہ تو اگر کہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو نماز میں صرف نیت ہوتی تکبیر نہ ہوتی نماز میں صرف نیت ہوتی تکبیر نہ ہوتی اس لیے نیت کی جاتی ہے تکبیر کہی جاتی ہے تو کہنے کا فائدہ ہے تو ابھی تو تکبیر رکھی گئی ہے اور چوتھے امام سے پوچھا گیا مولا نماز کی شروعات کیا ہے نماز کا آغاز کیا ہے نماز کی ابتدا کیا ہے تو امام نے یہ نہیں کہا کہ نماز نیت سے شروع ہوتی ہے امام فرماتے ہیں نماز تقبیرت الاحرام سے شروع ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اللہ اکبر نہ کہیں گے آپ کی عبادت شروع نہیں بتا نہیں ہے جملہ آپ تک پہنچے گا کہ نہیں جب تک آپ اللہ اکبر نہ کہیں گے آپ کی عبادت شروع نہیں تو جیسے بغیر اللہ اکبر کہے عبادت شروع نہیں ویسے بغیر یا علی کہے محبت شروع نہیں جیسے عبادت کے یا علی آلی جیسے آغاز عبادت کے لیے اللہ اکبر کہنا ضروری ویسے آغاز محبت کے لیے یا علی کہنا ضروری ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ چلیے اللہ اکبر تو ایک بار کہہ لیا لیکن آپ محبت میں یا علی تو اٹھتے بیٹھتے کرتے رہتے ہیں اور کر رہے ہیں آپ چلتے بھرتے کرتے رہتے ہیں ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں علیکم السلام اٹھے تو یا علی بیٹھے تو یا علی کھا رہے تو یا علی چل رہے تو یا علی ٹوکر لگی تو یا علی اور کر رہے ہیں آپ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یا علی تو بھائی نماز میں بھی ایک مرتبہ اللہ اکبر نہیں ہے اور کر رہے ہیں نماز میں بھی ایک بار اللہ اکبر نہیں ہے کار رکو میں جانے لگنا تو اللہ ہو اکبر سر اٹھانے لگنا تو اللہ ہو اکبر سجدے میں جانے لگنا تو اللہ ہو اکبر سر اٹھانے لگنا تو اللہ ہو اکبر اور یہ شروع بھی کیا تھا اللہ ہو اکبر جب سلام پڑھ لینا تب بھی کہنا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو جیسے عبادت میں اٹھتے بڑھتے اللہ ہو اکبر ویسے محبت میں اٹھتے بڑھتے یا علی میں سلام آتے بڑھے محمد یا علی محمد کہ کہنے کا فائدہ ہے جیسے عبادت میں اٹھتے بیٹھتے ہی آلی محبت میں بھی اٹھتے بیٹھتے ہی آلی عبادت میں اللہ اکبر کہ کہنے کا کیا فائدہ ہے تو کہنے کا اگر کوئی فائدہ نہ ہوتا اب یہ جملہ آپ کے حوالے پھر کر رہا ہوں کہنے کا اگر کوئی علیکم السلام کہنے کا اگر کوئی فائدہ نہ ہوتا آئیے در تشریف دیائیے اگر کہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا ہم نے یا علی کہا یا حسین کہا یا زہرہ کہا یا عباس کہا اگر کہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو شاعر کبھی یہ مصرہ نہ کہتا ولی ہو گئے یا علی کہنے والے ایک سال آباد تو پڑھے محمد آل محمد اور کر رہے ہیں آپ ولی ہو گئے یا علی کہنے والے تو کہی کے تو ہوئے ولی اور کر رہے ہیں آپ یا علی کہنے کا فائدہ یا عباس کہنے کا فائدہ آپ جا رہے تھے ٹھوکر لگی آپ کی زبان سے بے اختیاری صورت میں نکلا یا علی سنبھلے کے نہیں سنبھلے کہا بے شک سنبھل گئے تو کسی نے بازو پکڑا تو سنبھلے کہا نہیں تو پھر کیسے سنبھل گئے کہا یا علی کہنے کا فائدہ ملا ہے اور کر رہے ہیں آپ یا علی کہنے کا فائدہ ملا کہنے کا اتنا فائدہ ہے کہ ایک دن مولا کائنات اور ایک یہودی دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے بس آخری مرحلہ ہے اور گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں اس کے بعد بھی مجلسیں ہیں مسلسل لگی ہوئی ہیں آپ کو شرکت کرنا ہے اور اس کے بعد پھر مسجد میں بھی مجلس امام بارگاہ میں گوھر کیجئے گا میرے عزیزو تو وقت کے اندر ہی سب کچھ سمیٹنا بھی ہے لہذا میں مختصر کر رہا ہوں تو ایک یہودی اور مولا کائنات دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے دونوں ساتھ ساتھ مگر اس یہودی کو خبر نہیں ہے کہ سب سے بڑی خبر میرے ساتھ ہے گوھر کیجئے گا قرآن مولا علی کو خبر کہہ رہا ہے نبا عظیم کہہ رہا ہے نبا العظیم کہہ رہا ہے مولا علی کو کہ سب سے بڑی نبا خبر کو کہتے ہیں نبا العظیم مولا علی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑی خبر مولا علی ہے سب سے بڑی خبر مولا علی ہے مگر یہودی کو کیا خبر کہ سب سے بڑی خبر میرے ساتھ ہے دور کر رہے ہیں آپ سب سے بڑی خبر اگر اسے پتہ ہی چل جاتا کہ میرے ساتھ مولا علی ہے تو یہودی یہودی کیوں رہ جاتا یہ تھوڑا ساتھ ہے نا یہودی یہودی کیوں رہ جاتا دونوں باتیں کرتے ہو جا رہے مولا نے بھی اپنا تعریف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں گور کیجے گا لیجئے دونوں باتیں کرتے کرتے ایک دریہ کے کنارے پہنچ گئے ندی کے کنارے پہنچ گئے دونوں باتیں کرتے کرتے اب اچھی دوستی ہو گئی تھی باتیں کرتے کرتے پہنچ گئے اچھی دوستی ہو گئی لیکن ابھی تعریف نہیں ہوا کہ آپ ہیں کون اور مولا تو سب کچھ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے اور اس کی اوقات کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں اور کتنے اس کے اب آو اجداد کو مارا ہے وہ بھی جانتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں مولا سے تو کچھ چھپا ہی نہیں ہے لیکن اس کے سامنے تو علی نے اپنا تعریف کرایا نہیں ہے کہ میں کون ہوں غور کیجے گا میرے عزیزو باتیں کرتے کرتے دریا کے کنارے پہنچ گئے اب وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے مولا نے کہا کیا ڈھونڈ رہا ہے کہا کشتی ڈھونڈ رہا ہوں یا پل نظر آئے تاکہ دریا پار کیا جائے دیکھیں وہ یہودی جب دریا کے قریب پہنچا تو وہ ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے یہودیوں کی عادت کو سمجھ لیجی بہت اس سے زیادہ میں آگے تھوڑی بڑھ سکتا ہوں یہودیوں کی فطرت کو سمجھئے اب وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے مولا نے کیا تلاش کر رہا ہے کہ کشتی ڈھونڈ رہا ہوں یا پل دکھائی دے مولا کہتے ہیں بے شک دریا پار کرنے کے لیے یا کشتی کی ضرورت ہے ناو کی یا پل کی ضرورت ہے اس کے بغیر تو دریا نہیں پار ہو سکتا ہے تو ایک مرتبہ اس یہودی نے کہا بھائی میں کشتی اور پل اپنے لیے نہیں دیکھ رہا ہوں کہا پھر کہا میں کشتی اور پل تو آپ کے لیے دیکھ رہا ہوں کہا تجھے نہیں ضرورت ہے تو یہودی کہتا ہے میرے پاس تو ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے میں دریا پار کر جاؤں گا میرے پاس ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے میں دریا پار کر جاؤں گا میں کشتی اور پل تو آپ کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں ارے یہ یہودی اس کے لیے پل ڈے کر آئے جو خود پلے سرات پار کروانے آیا ہے اس کے لیے کشتی ڈھونڈ رہا ہے جو خود کشتی ہے نجات ہے اور کہیں آپ ایک مرتبہ مولا مسکرائے آواز دی کہ جا تو میری فکر چھوڑ دیں میرے لیے نہ کشتی ڈھونڈ اور نہ پل کی تلاش کر اپنے علم کا استعمال کر اور تو دریا پار کر جاؤں اس نے کہا بھائی اگر ضروری کام سے نہ جانا ہوتا تو آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا لیکن مجبوری ہے جانا ضروری ہے تو اس لیے میں آپ کا ساتھ چھوڑا علی نے کہا تو جاؤں گور کیجئے گا علی نے کہا تو جاؤں لیجئے اس نے کہا ماف کیجئے گا بہت ضروری ہے اس لیے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں اور میں اپنا علم بس اپنے ہی پہ استعمال کر سکتا ہوں آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتا ہوں تو ایک مرتبہ یہودی نے مولا نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دے اب لیجئے یہودی نے دریا کے کنارے بلکل آکے پانی کو دیکھا اور نجانے پانی سے کیا کہا کہ پانی نے ویسے ہی راستہ دے دیا جیسے جناب موسیٰ کو دیا تھا اگر کرے آپ ادھر کا پانی ادھر دھر گیا ادھر کا پانی ادھر رک گیا لیجئے وہ یہودی بیس سے نکل گیا اب دریا میں ادھر سے ادھر جب پہنچا تو ادھر سے ادھر مولا کائنات کو دیکھ کے پہچان نہیں رہا ہے مولا کو دیکھ کے کہتا اے بھائی کاش جو علم مجھے ہے یہودی کہہ رہا ہے اے بھائی کاش جو علم مجھے ہے وہ آپ کو بھی ہوتا تو میری طرح آپ بھی دریا پار کر لیتے علی نے کہا ٹھر جا یہ کہہ کہ علی نے پانی میں راستہ نہیں بنایا وہ تو موسیٰ کا کام تھا علی نے پانی میں راستہ نہیں بنایا وہ تو موسیٰ کا کام تھا علی نے اسی پانی پچلنا شروع کیا علی نے اسی پانی پچلنا شروع کیا علی پانی پچل رہا ہے علی پانی پچلنا ہے اب کوئی ہم سے نہ سوال کرے کہ پردے والا آئے گا تو پانی پہ مشلہ کیسے بچھائے گا یہ دیکھو بیٹا کس کا ہے یہ دیکھو بیٹا کس کا ہے اسی علی کا تو بیٹا ہے جو پانی پر چل رہا ہے اب علی چلتے ہوئے اس یہودی کے قریب پہنچے یہودی پریشان ہو کے کہتا ہے بھائی آپ کے پاس کون سا علم ہے ارے علم سے سوال کر رہا ہے کون سا علم ہے اور کر رہے ہیں آواز دی بھائی آپ کے پاس کون سا علم ہے اولا نے کہا پہلے تو بتا تیرے پاس کون سا علم ہے اب یہ گھبرا چکا تھا پریشان ہو چکا تھا اور کر رہے ہیں آپ فوراں کہتا ہے بھائی میرے پاس کوئی علم علم نہیں ہے کافر دریا نے راستہ کیسے دیا کچو کہ میں نے سنا ہے اس زمانے میں ایک نبی ہے اس کا ایک وسیع ہے جو مشکل کشا ہے جو حاجت روا ہے تو میں جب یہاں آیا تھا دریا کے پاس تو نہ پل تھا نہ کشتی میرے آن پر پاس آ پڑی تھی مشکل میرے اوپر آن پڑی تھی مشکل میں نے کہا کیوں نہ بلایا جائے مشکل کشا کو جملہ حوالے کر رہا ہوں کیوں نہ پکارا جائے مشکل کشا کو میرے اوپر جب مشکل آن پڑی تو میں نے پانی کو دیکھا اور کہا یا علی پانی نے رستہ دیا میں ادھر سے ادھر آ گیا علی نے کہا تُو نے بلایا علی بھی آ گیا تُو نے پکارا علی بھی آ گیا آواز دی آپ ہی علی ہیں کہاں میں ہی علی ہوں شاید اسی وقت کے لیے علی نے تعرف اس وقت نہیں کرایا تھا اور کر رہے ہیں آپ آواز دی میں ہی علی ہوں تو ایک مرتبہ یہودی کہتا ہے اب خاص دعائیں چاہتا ہوں آپ کی یہودی کہتا ہے یا علی اب جبکہ میں آپ کو پہنچان گیا ہوں تو اب مزید یہودیت مجھ سے برداشت نہیں ہے یا علی مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اب اس نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھ کے میں نے دن کی مئلس میں ارض کیا تھا مسجد میں کہ کلمہ پڑھ کے یہ مسلمان نہیں بنا ڈائریکٹ مومن بنا کیونکہ محمد رسول اللہ پہ اٹکا نہیں علی ان ولی اللہ دکا گیا اب ان بچوں کے لئے ارز کر دوں اور یہیں پہ گفتگو تمام کر دوں کہ بھائی یہودی کہتے کسے ہیں یہودی کسے کہتے ہیں تو بالکل آسان زبان میں آپ کی خدمت میں ارز کروں تاکہ بچہ بچہ سمجھ جائے یہودی کسے کہتے ہیں کہا جو موسیٰ پہ اٹک گئے عیسیٰ تک نہیں پہنچے انہیں یہودی کہتے ہیں بھائی غور کیجے گا جو موسیٰ پہ اٹک گئے عیسیٰ تک نہیں آئے وہ یہودی کہلائے جو عیسیٰ پہ اٹک گئے محمد مصطفیٰ تک نہیں پہنچے وہ عیسیٰ ہی کہلائے اور جو محمد مصطفیٰ پہ اٹک گئے علی مرتضیٰ تک نہیں آئے وہ منافق کہلائے یہ ہے یہودی یہ ہے یہودی اور یہ ہے عیسائی اور یہ ہے منافق ایک سب سے بڑا دشمن علی وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے جب منافقین کو پہنچاننا ہوتا تھا تو ہم علی کے ذریعے پہچانتے ہیں یعنی منافق خود پہنچان کرتا تھا تو علی کے ذریعے کرتا تھا یہ عجم مرحلہ ہے تو علی کو جس جس نے پکارا علی ہرے کی مدد کو بہت سے یہ عجم مسئلہ ہے کہ آج اگر پکاریے تو لوگ شرک کنارے لگاتے ہیں یہ شرک کر دیا یا علی کیوں کہا یا اللہ کہیے اور ہم تو یا علی کہہ رہے ہیں خود تو پورا کا پورا نام ہی اللہ کا رکھے گھوم رہے ہیں سلامات تو بڑے محمد آلِ محمد آپ اگر دیکھئے تو بھئے اللہ کے کتنے نام ہیں جو قرآن میں رکھے ہوئے ہیں پورا کا پورا نام لے رہے ہیں تو شرک نہیں ہے پورا کا پورا نام ہی رکھے رہے ہیں اللہ کے ناموں میں ہے نا جیسے اللہ نام ہے رحمان رحیم جبار کہار وہاب تو کتنے اس نام کے آپ کو مل جائیں گے خور کر رہے ہیں میرے عزیزوں کتنے مل جائیں گے خود پورا پورا نام لے رہے ہیں تو شرک نہیں ہے اور ہم خالی یا لگا دیں تو شرک ہو جاتا ہے کہ یا صرف اللہ کے لیے آتا ہے میرے عزیزوں تو جب اللہ کو ہم پکاریں تو آنا بھی تو اللہ ہی کو چاہیے مدد کے لیے آنا بھی ابھی مثال کے طور پر یہاں نظامت ہو اور کچھ شاعر پڑھنے والے ہو اور ایک خطیب پڑھنے والا ہو اور نازم کہے کہ میں فلان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اشار پیش کریں تو یہ جو فلان صاحب ہیں تو فلان صاحب آئیں گے نا اور کر رہے ہیں اب جن کو پکارا گیا وہی تو آئیں گے کوئی اور اٹھ کے تو نہیں بیٹھ جائے گا کہا نہیں جن کو بلائیا گیا وہی آئیں گے اب آخر میں بلائیا گیا فلان صاحب سے گزارش ہے کہ آئے مجلس کو خطاب کریں تو خطیب ہی تو آئے گا اب شاعر تو نہیں اٹھے گا خطیب آئے گا تو اس کا مطلب قانون یہ ہے کہ جسے بلائیا جائے وہی آئے تو اب لیجئے بلائیا جا رہا ہے اللہ کو تو پھر آلی کیوں رہے ہیں بہے اور کر رہا آلی کیوں رہے ہیں آپ کہیں گے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ خیبر کے میدان میں نبی نے پکارا اللہ ہی کو تھا کہ پروردگار چالیس ماں دن آنے والا ہے میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ کیا ہوگا تو اللہ خود ہی کہہ رہا ہے پکارو اس علی کو جو مذہرہ لجائے بھائے تو اللہ خود چاہتا ہے کہ میرے بجائے علی کو بلایا جائے تو اللہ خود چاہتا ہے کہ اگر ہمیں پکار ہوگے ہمیں بھی پکار ہوگے تو مدد کے لیے ہم بھی بھیجیں گے علی کو بہر کر رہے ہیں ہم بھی مدد کو علی کو بھیجیں گے بس میرے عزیزو اور خودارش ہے کہ آپ حضرات دعا کریں ظہر عالم صاحب کے لیے کہ مولا علی ان کی بھی مدد کرے بیسے تو ہر ایک کی مولا مدد کرتا ہے تو علیل ہیں تو بہرحال میں آج ان کی جگہ پہ آ گیا آپ کے خدمت میں اور بہرحال ان کا ایک موضوع چل رہا ہوگا اور بیچ میں قوام میں ہڈی بننے میں آ گیا ایک سلاوات پڑے محمد والے محمد پہ بہرحال یہ ان کا حکم ہوا کہ میری طبیعت علیل ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ذکر مولا ہے میں جلا جاتا ہوں وہاں پہ بہرحال مولا آپ سب کو سلامت رکھیں بھی بھی جزا دیں ظہر صاحب کو شفا ملے کہ جہاں بھی جتنے بھی ازادار جہاں جہاں علیل ہیں پروردگار بے حق سید سجاد انہیں شفاہ کاملہ اور آجلہ ہیں سب کی شفاہ آبی کے لئے باوازِ بلن سلاوات پر میرے عزیزو یا علی کہنا یہ آئین عبادت ہے یہ صیرت خدا ہے اللہ خود چاہتا ہے یہ آئین عبادت ہے اللہ خود چاہتا ہے کہ یہ مولا علی کو پکارا دیں بول کر رہے ہیں میرے عزیزو مولا علی کو پکارا دیں تو یہ پکارنا شرک نہیں ہے یہ آئین عبادت ہے آج تک دنیا شرک اور توحید یہ سب سمجھی ہی نہیں ہے وہ تو ہر چیز کو جو اپنے فائدے کی نہ ہو اسے شرک بتا دیا جو اپنے فائدے کی ہو اسے توحید سمجھ لیا میں سلاوات پڑھے محمد والے محمد لیکن میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ بہکاوے میں نہ آئے اس لیے کہ شیطان ہر بھیس میں گھومتا رہتا ہے آپ کو پہچاننا ہے کون شیطان لیجئے پانچ محرم کا دن بھی گزر گئے پانچ محرم کا دن بھی گزر گئے آ گئی ایک عظیم شان میں تفصیل آپ کی خدمت میں مہمبارگاہ میں ارز کروں گا کہ آج کی تاریخ جن شاہدادوں سے منصور زینب کے لادلے عبداللہ کے لخت جگہ جعفر تیار کے پوتے علی کے نوازے عباس کے شاگر اللہ اکبر ان شاہدادوں کا ماتم کرنا ہے میں آپ کی خدمت میں تفصیل میں نے ابھی بتایا ارز کروں گا میں امام بارگاہ کی مجلس میں کیونکہ وہاں شبیہ تابود برامت ہونا میرے عزیزو یہاں بس اتنا سن لے کہ آل محمد پر اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا بلکہ اکثر مجلسوں میں میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں کہ جیسے آل محمد کے فضائل اکھٹھا نہیں کیا جا سکتے ہیں ویسے ہی آل محمد کے مسائب کبھی احسان نہیں کیا جا سکتا کہ آل محمد پر کتنے مسائب آئے کتنے مسائب پڑے ہیں میرے عزیزو میں ایک روایت پڑھوں گا اور شاید تین چار پانچ منٹ کے اندر بات تمام ہو جائے گی بس ایک روایت پڑھوں گا اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو قتل کر دیا گیا تو اس پر ظلم پھر نہیں ہوتا ہے ظلم تمام ہو گیا کہ مثلا کسی کو قتل کر دیا تو بات ختم ہو گئی نا اب ظلم تمام ہو گیا مگر ہائے غربتِ آل محمد ہائے مظلومیِ آل محمد ہائے بے کسیِ آل محمد آل محمد کو شہید کرنے کے بعد بھی ظلم تمام نہیں ہوا ہے ظلم پہ ظلم ہو رہے تھے سنیں گے عزیزو کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں بس میں نے کہا میں ایک ہی روایت پڑھوں گا اور گفتگو تمام ہو جائے گی کیسے کیسے آل محمد پہ مظالم ہوئے ہیں کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے ہیں آل محمد پہ حسین کے گلے پچھوری چل چکی ہے سوکھی رگیں کٹ چکی ہیں حضاداروں سنیں گے خیمیں جل چکے ہیں سہیدانیوں کی چادریں چھن چکی ہیں سکینہ کے گوشوارے چھن چکے ہیں ابباس کو بار بار پکارا جا چکا ہے اللہ اکبر سنیں گے عزیزو منظر یہ ہے کہ ایک ملون کہتا ہے جمال ملون کہتا ہے کہ سب کچھ لوٹ چکا تھا رات کافی گزر چکی تھی بعد قتل حسائیں رات کافی گزر چکی تھی وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ لاؤ سب نے تو سب کچھ لوٹ لیا ہے لاؤ ہم مقتل چلتے ہیں شاید کچھ ہمیں بھی لوٹنے کے لئے مل جائے شاید کچھ ابھی بچا ہو جو لاشوں کے پاس ہو لاؤ ہم بھی لاشوں سے کچھ لوٹ لے اب وہ جاتا ہے ہر ایک لاشے کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کسی کے پاس شاید کچھ مل جائے تو ہم اسے لوٹ سکیں کبھی فرات کے کنارے آتا ہے بتیس سال کے عباس کو دیکھتا ہے کچھ نہ ملا سب لوٹ چکا ہے کبھی اٹھارہ برس کے جوان کے پاس جاتا ہے کچھ نہیں ملا سب لوٹ چکا ہے کبھی اونوں محمد کی لاشوں کے پاس آتا ہے کچھ نہیں ملا سب لٹ چکا ہے کبھی حبیب و زہر کی میتوں کے پاس جاتا ہے کچھ نہیں ملا سب لٹ چکا ہے ایک ایک میت کے پاس جاتا ہے لاش کے پاس جاتا ہے کچھ نہیں ملا سب لٹ چکا ہے ازاداروں سنیں گے وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں مقتل میں گھوم رہا تھا کہ شاید کچھ مل جائے مجھے کچھ نہیں ملا میں مایوس جانے لگا تو اب میں نے کیا دیکھا جاتے جاتے میری نظر ایک لاش پہ پڑی جب لاش کی طرح دیکھا تو انگلی میں ایک انگوٹھی نظر آئی انگلی میں ایک انگوٹھی نظر آئی بس بات ختم ہو گئی انگلی میں ایک انگوٹھی نظر آئی وہ کہتا ہے کہ میں اس لاشے کے قریب آیا اب جو میں نے دیکھا چونکہ سرطن سے جدہ ہو چکا تھا لیکن جو میں نے آسار سے دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لاشہ حسین غریب کا ہے یہ لاشہ حسین مظلوم کا ہے سننا عددارو یہ لاشہ حسین غریب کا ہے ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ انگلی سے اس انگوٹھی کو اتار سکے لیکن وہ کہتا ہے میں انگلی سے انگوٹھی نہیں اتار سکا کیونکہ حسین کے زخموں کا خون اتنا انگلی میں جم چکا تھا کہ مجھ سے وہ انگوٹھی اتاری نہیں گئے وہ کہتا ہے پھر میں نے کیا کیا جانتے ہیں سنیں گے عددارو برداشت کر لینا اس نے کیا کیا پھر جانتے ہیں ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں اس مقتل میں گھومنے لگا کہ کوئی مجھے اسی چیز مل جائے کہ جس سے ہم خون صاف کریں تاکہ انگوٹھی اتار سکے آخری جملہ مجلس رتم ہو گئی وہ کہتا ہے کہ میں مقتل میں گھوم رہا تھا کہ مجھے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کا ٹکڑا مل گیا ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کا ٹکڑا مل گیا وہ کہتا ہے میں وہ ٹکڑا لے کے آگے بڑھا اور میں قریب آیا لاشے کے میں نے سوچا کہ اس تلوار سے پہلے خون صاف کریں گے اس کے بعد انگوٹھی اتار لے گے پھر وہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر میں اس سے خون صاف کروں گا تو بہت دیر لگے گی ایک کام کرتے ہیں کہاں کیا کام عزاداروں سنیں گے سنیں گے برداشت کر لینا آخری جملہ ہے اس نے کیا کام کیا جانتے ہیں وہ کہتا ہے پھر میں نے خون تلوار سے نہیں ساتھ دیا بلکہ پھر میں اٹھا اور اسی مقتل میں پھر گھومنے لگا میں نے کیا دیکھا ایک پتھر پڑا ہوا ہے اس پتھر کو میں نے اٹھایا اور لاشے کے قریب لے کے آیا میں نے پھر خون نہیں ساتھ کیا بلکہ اس انگلی کو اس پتھر پہ رکھا اور ایک انگوٹھی کے لیے حسین کی انگلی کو کاتھ ڈالا حسین کی انگلی کو جدا کر دیا ایک مطبہ ایک بی بی کیا میرے بچے برہم کار میرے غریب برہم کار میں نے چکیاں پیس کر پالا ہے میرے حسین برہم کار ایسے بس یا علم اللہ زینا للم ایام اللہ 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 موسیقی 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 موسیقی